بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر اناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حساب نے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا کی طرف سے اور پاکستان کے معروف صحافیوں کی طرف سے بولے گئے تیرہ جھوٹوں پر یہ جھوٹ تو کافی سارے سرکولیٹ کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کو جب فردن فردن چیک کی ہے تو جن کے ثبوت میرا سامنے آئے ہیں جو چیزیں میں نے کاؤنٹر چیک کی ہیں وہ تیرہ جھوٹ ہیں جو نواز شریف اور زرداری کے وظیفہ خور صحافیوں نے پاکستان کے بارے میں پاکستانیت کی بارے میں اور یہاں کی عوام کے بارے میں بولے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے اور زندگی سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بغز امران میں بغز فوج میں بغز پاکستان میں نسیم زہرہ سے لے کر سلیم صافی تک اور میڈم آسمہ شرازی صاحبہ سے لے کر حامد میر تک عمر چیما سے لے کر غریدہ فاروقی صاحبہ تک جس کو آپ دیکھ لیں فاد حسین صاحب کو دیکھ لیں وہ آپ کو جھوٹ بولتا سنسنی پھیلاتا اور افرتفری پھیلاتا نظر آتا ہے اور کچھ صافی ایسی ہیں جو جنرلزم کی نئی نئی ٹمز بھی سامنے لے کر آ رہی ہیں وہ ان پہ بھی کسی وقت بات کریں گے تو یہ جو پہلا جھوٹ بولا گیا ہے کرونا کے حوالے سے وہ یہ تھا جب ابھی پاکستان میں پہلا کیس سامنے آیا تو یہ کہا گیا کہ پنجاب کے اکیس ہسپتالوں میں کرونا وائرس کا سامان غائب ہو گیا ہے جیو نے جنگ نے اس پہ پوری ٹرانسمیشن کی اس کو پورے کوریج دی اور میڈم آسمہ شرازی صاحبہ نے بھی اس بارے میں اپنا جو اندر کی جو شرافت ہے یعنی شرافت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریفوں سے نسبت کی وجہ سے کیونکہ مریم نواز صاحبہ آسمہ شرازی صاحبہ کو اپنی دوست کہتی ہیں اور آسمہ شرازی صاحبہ بھی مریم نواز صاحبہ کو اپنی دوست کہتی ہیں اور انہوں نے وہ آدھے اسلام آباد کو ورسپ میسیجز دکھائے تھے کہ یہ دیکھیں مجھے مریم نواز صاحبہ ورسپ میسیجز کرتی ہیں تو یہ آسمہ شرازی صاحبہ نے یہ بات کی تھی کہ پنجاب کے اکیس ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو سامان بھیجا گیا ہے وہ غائب ہو گیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات پھر نہیں تھی یہ ریپورٹ غلط ثابت ہوئی لیکن ادھر معافی بھی تو کوئی نہیں مانگتا دوسرا جو دی نیوز کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو کرونا کا پہلا مریض تھا وہ اس کا ٹیسٹ جو تھا کرونا کا وہ مثبت نہیں تھا یعنی کہ اس کو کرونا نہیں تھا اس کا ٹیسٹ منفی تھا اب یہ بھی غلط نہیں ہو جائے یہ سٹوری میں نے پوری پڑھی ہے مرتضی وحاب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پہلا مریض کراچی کے اندر سامنے آیا تھا جو ایران سے آیا تھا وہ اس حوالے سے مرتضی وحاب صاحب نے کہا کہ جب وہ ایڈمیٹ کیا گیا تو اس وقت وہ پوزیٹیو تھا جب اس کی ٹویٹمنٹ کی گئی تو اب وہ سیحتیاب ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے میں دو ٹیسٹ کیے گئے ہیں دونوں نیگیٹیو ہیں اس کے اس حوالے سے اب وہ سیحتیاب ہے لیکن اس کو دی نیوز نے کس طریقے سے کہا کہ پاکستان نے وزارت سیحت نے جو پہلا بندہ نوٹیفائی کیا تھا کہ ان کو یہ کرونا وائرس ہے وہ شخص پوزیٹیو تھا ہی نہیں یعنی اس حوالے سے پوری ایک انگلیش اخبار میں نیوز بریک کر دی گئی اور پوری سٹوری چھاپ دی گئی پھر ایک اور خبر ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہ بہت مشہور ہوئی تھی جب جیو نے خبر چلائی وہ جو ربڑ کے انکر ہیں ہمارے پتلی تماشا کرتے ہیں شازیب خانزادہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب کرونا کے مریضوں کی تعداد انیس تھی جیو نے خبر چلائی کہ یہ خبر یہ تعداد دو سو تیر تالیس ہو گئی ہے یہ دوسرے تیسرے دن کی بات ہے پہلا کیس سامنے آیا تھا کوئی چھے کیسس تھے اس وقت جب جیو نے یہ کہا کہ یہ تعداد دو سو تیر تالیس ہے بعد میں جب لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی جان آپ نے پورا شو تو کر دی ہے پوری ٹرانسمیشن اب بھی آپ نے کر دی ہے لیکن یہ دو سو تیر تالیس زفر مرزا کا ٹویٹ نمبر ہے جو وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں فور ریفرنس وہ یہ ان کا ٹویٹ کا نمبر تھا جسے جیو نے حبر دبر میں اور بڑی خوش ہو کر انٹی پاکستان چیز تھی نا یعنی انٹی پاکستان کچھ بھی ہو انٹی فوج ہو انٹی امران ہو وہ بہت پسند ہے جیو اور جنگ والوں کو تو وہ اس میں پھر کاؤنٹر چیک بھی نہیں کرتے انہوں نے یہ تعداد دو سو تیر تالیس کر دی تھی پھر ایک اور جھوٹ بولا گیا پرائم ٹائم شو میں اس کے پرڈیوسر بھی ہمارے دوست ہیں وہ شفقت علی قریشی صاحب ان کی انکر پر سے نے کہا کہ ایف آئی اے کے مطابق زفر مرزا نے دو کروڑ ماسک سمجھ گل کیے اور اس پہ پھر دوسرے دن جب ہماری کمپنی تھی ہم اسلام آباد کٹھے بیٹھتے ہوتے ہیں دوست تو بڑے زور و شور سے دلائل بھی دیئے شفقت علی قریشی نے کہ جی اگر نہیں ہے کوئی سمگلنگ کی گئی تو ایف آئی اے نے پھر نوٹس کیوں لیا ہے یا ایف آئی اے نے انکائری سٹینڈ کیوں کی ہے یعنی انکائری سٹینڈ ہونے پہ یا صرف کوئی خبر آنے پہ پورے پورے شو کر کے الزامات کی بنیاد پر کسی کو مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے جو ثابت کر دیا جاتا ہے ٹی وی کی طرف سے تو یہ فراہ صادیہ صاحبہ کا آیا تھا کہ ایف آئی اے کے مطابق زفر مرزا نے دو کروڑ ماسک سمگل کی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر ایک اور خبر آئی تھی ٹوئنٹی فور نیوز جو بدنامے زمانہ یعنی نیو اور ٹوئنٹی فور اور جیو والے تو ہیں ہی مشہور نا ٹوئنٹی فور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے ٹوئنٹی فور نیوز والے جو دوست ہیں یہ موسیٰ نکوی صاحب ہیں اور یہ زرداری کے دوست ہیں زرداری کی اس میں شیئرز بھی ہیں ٹوئنٹی فور نیوز میں اور مومن بھائی ہیں لیکن احترام نہیں کرتے کسی چیز کا تو یہ کہتے ہیں کہ کرونا پہ ملک میں امرجنسی نافذ یہ خبر انہوں نے چلائی جب کرونا میں پاکستان میں سامنے آیا کیسز تو انہوں نے یہ خبر چلائی کہ پورے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ اس وقت امرجنسی نافذ نہیں کی گئی تھی پھر ایک اور بھی انہوں نے خبر چلائی کہ پنجاب میں فوج طلب کرنے کی سفارش کی گئی ہے لاہور نیوز نے یہ پوری خبر چلا دی ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ عبادی کا شہر ہے لاہور وہاں پہ یہ چینل دیکھا جاتا ہے جو لاہور نیوز ہے اس نے خبر چلائی کہ پنجاب پورے میں فوج طلب کرنے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ ایسی کوئی سفارش سامنے نہیں آئی کہ وہ عدل چازیب صاحب ہیں ہم نے اس پر ٹرائم ٹائم شو کرتے ہیں پنجاب میں ایک ہزار ظاہرین ٹریس نہیں ہوئے یعنی ایک ہزار ظاہرین ایسی ہیں جو ایران سے آئے لیکن پنجاب کے اندر گم ہو گئے ہیں وہ مل ہی نہیں رہے جبکہ حکومت یہ کہتی ہے حکومت نے اس کی تردید کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایک بندے کو ہم نے ٹریس کیا ہے کوئی مسنگ نہیں ہے کوئی بھاگا نہیں ہے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہر بندہ جو وہاں سے آیا تھا اس کو ٹریس کر کے اس کے گھر پہنچ کر اس کو ٹریٹ کیا جا رہے ہیں وہ پورا ریکارڈ ہے کسی کے پاس تو یہ پھر ایک اور سٹی فورٹی ٹو کی خبر ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیم نے کہا ایک کرونا وائرس کی ویکسینیشن کی تیاری آخری مرلے میں ہے یعنی کوئی بھی چیز ہو کسی قسم کی بھی خبر ہو بغیر یہ سوچیں سمجھے اس کا کیا نقصان ہوگا عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر یا قوم کو اس کا کیا نقصان ہوگا وہ جھوٹ پکا سا مو بنا کے بول دیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹ غلط بھی ثابت ہو جائے اور وہ فیک ڈیوز ثابت ہو جائے تو روف کلاسرہ صاحب کا یہ فرمانِ عالی شان ہے آج کل نئی نئی تیوریاں وہ لارے ہیں پہلے وہ ایک تیوری لائے تھے ہمارے استاد ہیں انہوں نے ایک تیوری دی تھی کہ صحافی کا کام کسی حکومت کے پوزیٹیو چیزوں کو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے نگٹیو چیزوں کو ڈسکس کرنا یہ پہلی تیوری تھی جو ہم نے پہلی دفعہ سنی پھر اب ان کی دوسری تیوری بھی یہ سامنے آئی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ فیک نیوز اگر آجائے کسی صحافی کی نظر خبر غلط ثابت ہو جائے باؤنس ہو جائے تو اس پہ نہ اس کی معافی بنتی ہے نہ اس کو فائر کیے جانا چاہیے چینل سے بلکہ اس کو خراج تحسین پیش کیے جانا چاہیے کہ بھاجہ نہ آپ نے بڑی اچھی خبر دی تھی پھر ایک اور خبر ہے سرکاری ہسپتالوں کو کرونا کٹ نہ دینے کا فیصلہ یہ بول نیوز نے خبر چلائی ہے ان سے بھی کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے پھر ایک اور خبر ہے کہ کرونا کا پہلا مریض میو آسپٹل میں دم توڑ گیا عمر چیما نے چلائی ایکسپیس نے چلائی نانکی ٹیو نیوز نے چلائی کیپٹل ٹیوی نے چلائی یہ خبر کہ کرونا کا جو پہلا مریض ہے وہ میو آسپٹل میں دم توڑ گیا پھر اس کے بعد جب ریپورٹس آئیں وزیرہ علیہ نے خود بھی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں وزیرہ علیہ نے خود ٹویٹ کر کے یہ بتایا زفر مرزا نے وہ بعد میں کنفرم کیا محصرات چیما صاحبہ نے بھی کنفرم کیا جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے بھی کہا سی ایم بزڈار صاحب کی کہ یہ ایسا کوئی یعنی جو میو آسپٹل میں دم توڑ دیا جس مریض نے وہ کرونا سے انہوں نے دم نہیں توڑا کرونا مرض نہیں تھا پھر ایک اور خبر چلتی رہی بول نیوز نے بھی چلائی سب نے چلائی زورو شور سے چلائی وہ جامی صاحب ملنگ اجمل جامی صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی جس کے نیچے جا کے وہ الیکس ہیلز کے حوالے سے چلایا گیا کہ ان کو کرونا ہو گیا اور انہوں نے پھر آکے خود اپنے حادثے تردید کی کہ بھجن مجھے نہیں ہوا مربانی کریں نہ ہونے والی چیز مجھے کیوں کرواتے ہیں پھر ایک اور خبر چلائی گئی جس پہ میں نے پوری ویڈیو بھی کی تھی فہد حسین کی خبر وزیراعلا پنجاب نے کرونا بریفنگ کے آخر میں پوچھا کہ کرونا کاٹتا کیسے ہیں یہ خبر انہوں نے چلائی اپنی پوری سٹوری کی ڈان کے اندر انہوں نے لیڈنگ سٹوری وہاں پہ دی گئی فہد حسین نے ڈان اکبار میں اور اس کو پھر ساری پوری کیابنٹ جتنی وہ ویڈس اپ گروپس ہیں شریفوں کے اور زرداریوں کے اس کے جتنے میمبران ہیں ان سب نے بغیر تصدیق کے بغیر پوچھے ہوئے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی نہ فہد حسین نے کی یا نہ کسی اور نے کی لیکن وہ سب نے شیئر کی سلیم صافی تو سواب سمجھ کے آج کل پروپگینڈا کر رہے ہیں سواب سمجھ کے کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فیک نیوز آنے پر کوئی پکڑ تو کی نہیں جاتی کوئی جروانے نہیں کیا جاتے کوئی پروگرام آف ایر نہیں کیا جاتا چینل نہیں مند کیا جاتا کوئی سزائیں نہیں ہوتی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے پھر جمعہ بزار لگا ہوا ہے فیک نیوز کا ایک اور خبر جو آخر میں آئی وہ یہ کہ پی سی بی کے مطابق ایک سو اٹھائیس افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے یہ آج نیوز نے چلائی اور یہ وہی چینل ہے آسمان شرازی صاحبہ کا یہ کہتے ہیں کہ کرونا کا ٹیسٹ پی سی بی کے جتنے آفیشلز تھے ٹیم میمبرز تھے آنرز تھے ان سب کا جتنے کا ٹیسٹ کی ایک سو چبیس وہ سارا کا سارا پوزیٹیو آیا ہے جبکہ بعد میں پتا چلا ہے کہ اس میں سے ایک بھی پوزیٹیو نہیں آیا پی سی بی نے جتنے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے کرونا کے حوالے سے وہ سارے نیگٹیو آئے تو یہ حال ہے ہمارے میڈیا کا اور ہمارے معروف صحافیوں کا کہ مشکل ترین گھڑی میں اس مشکل ترین صورتحال میں جب پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل دور سے گزر رہا ہے اور انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے پوری دنیا انتہائی تکلیف دے صورتحال میں ہے اس وقت پاکستان کے یہ صحافی اپنے سابق آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے حبر دبر لگائی کرنے ہیں افرہ تفریح لگائی کرنے ہیں تو شرم اور حیاء کرنی چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ